جاتا تو ایک رن پورا کیا دونوں بھلے بازوں نے اس ایک رن کے ساتھ چیم اس کے اور ماتپے چوبیس رن اور آگے کا آنکھوں جے کا حال ہمارے ساتھ میں ہمارے کیمیسٹری کے پرابکتہ ہے سری بھارت سنگیرانہ دیکھتے بھارت سنگیرانہ دیکھتے ہیں بھارت سنگیرانہ دیکھتے ہیں ماتپے مٹنگ کرمائی جاتا ہے سجارنی ایک بھارت پڑھو آپ سبی لوگوں کا حاردک شاہد اور ابنندن اس کرکٹ گراؤن میں اور آپ کو بتانے دونوں ٹی میں مرگو بھٹواری اور کلو بھرنوں کے بھی جو سام کپالی کا جو میج خیل جا رہا ہے اس میں اور بھٹواری کے ٹیم نے بھلی بازی کا منیس امن اور یہ ہلکے سے جب تک بھٹواری اور اگلے رن کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے یہاں پہ لیکن بھٹواری اور اس کے ساتھ بھٹواری اور اس کے ساتھ بھٹواری اور اگلے بھٹواری بھٹواری آپ کو بہت اچھ ہی گھن ب interpreز آمان کے دوارا اور نیچھ رہتے ہیں بھٹواری اور بھٹواری کا دوسرا جو بھگٹ ہے وہ بھٹواری 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 دوسری بھگٹ کے پسند کے بااد چین کا جو سکور ہے 28 رن چوتھا اوبر کبھٹی پر امان کے دوارا اور یہاں پہ بہت ہی سندر ہا جارا ہے اس اس ٹیڈیم کا چارہ اور ہریالی ہریالی ڈھنڈی ڈھنڈی ہوا چکتی ہی اور دھوپ ہلکی رکھے اور بڑھتے ہوئے لیکن اس کے بیچ درست میں جہاں پہ چل رہا ہے اور اس کا آمن سارے درست دیرگائی یہاں پہ لے رہے ہیں ڈھنڈی مدد میں کوئیو ہنو اور بھٹوڑی کے ٹیم ابھی ابھی ایک بیگٹ کا جو پتن ہوا ہے بھٹوڑی کے ٹیم سے اور کافی اچھی کلوں بھولوں کی جنہوں نے اُن کی کندوں پر گین بازی کا بھار اور سمجھ نہیں پائے کہ ان کو یہاں پہ بڑھتوال جی اگری گین امن کی ہیرت کے لیے امپائر کو پار کرتے ہیں اور یہ یہاں پہ خطرہ ہوگتا ہے ہلکے سے سلپ نے گین کو نکال دی ان کو اور یہاں پہ خطرہ ہوگتا ہے لیکن دونوں بلے بازوں کے بیچ سوچ بوت کے ساتھ ایک رن اور چھوڑایا اور انہی رنوں کے ساتھ ٹیم کا بڑھتا ہوا سکور سکور 31 رن دو بگٹ کے نقصان پہ پہلی بار سامنا کریں گے امن کی گین کا سدرسن سدرسن جو کافی اچھی بلے بازیں آپ کے کر رہے ہیں امن ہلکے ہلکی گین اور ہلکے سے پسکیا گین کو جب تک پھوڑ ہوتے تب تک ایک رن چھوڑایا دونوں بلے بازوں نے اسی ایک رن کے ساتھ ٹیم کا بڑھتا ہوا سکور 32 رن دو بگٹ کے نقصان پہ اس پرکار چار اوبروں کی سماکتی پھٹیم کا سکور 32 رن دو بگٹ کے نقصان پہ اب دیکھتے ہیں کلو بھنوں کے کیپٹین کس کے کندوں پر گین بانے کا بھار دیتے ہیں اور پوڑ اپنے کوٹے کا دوسرا اوبر پوڑ اور سدرسن کے لئے کھلکی ہلکے کندوں سے اور کافی اندھوئی پیر ہے پوڑ اور اسی کا خائدہ موسیقی